برس کی بیماری نیاری کھانے کے بعد دودھ نہ پیو یا کریلے کھانے کے بعد دودھ نہ پیو یہ بعض ایسی پبندی لگاتے تھے لیکن آج ہر بندہ جو ہے نا وہ بڑا مومن بن گیا ہے اور گا چھوڑا جی کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ کے مرضی کے بعد کچھ نہیں ہوتا اور پھر جب ہو جاتا تو پھر یہ دودھ جھانکتا ہے نہیں بھائی تدبیریں جو ہیں یہ بھی اس کا بھی حکم ہے تدبیر بھی اختیار کرنا چاہیے اور یہ ایسا ہوتا ہے اب کہتے ہیں جی فلان تو مچھلی اتنی کھاتا دودھ بھی پیتا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی محققی نے لکھا ایک مچھلی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھا لیں اس کے بعد دودھ پی لیں تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ فائنڈ آؤٹ آج تک نہیں ہو سکی وہ مچھلی کونسی ہے یہ بات حکیم سعید رحمت اللہ علیہ جیسے جو محققی اس نے یہ لکھی ہے کہ ایک مچھلی ہے وہ اب آپ نے دوسری قائن کی مچھلی کھا کہ دودھ بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسے مارتے ہیں لوگ نہیں وہ ہے ضرور ایسا وہ کہیں آپ کو لگ گئی اور یہ صورتی حال پیش آگی اور یہاں بچے اکثر جو ہے وہ کھاتے ہیں برگر کھا لیا جی بیف کا برگر کھا لیا اس کے اوپر دودھ پی لیا اس کے اوپر ایس کریم کھانا شروع کر دی تو یہ کرتے کرتے ہی ایک وقت میں ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ جناب بھئی آپ ایس کریم نہ کھائیں کچھ اور کھا لیں اگر آپ نے بڑا گوشت کھایا آپ نے مچھلی کھائی ہے آپ نے کریلے گوشت کھائے ہیں تو یہ ایسی بعض چیزیں یہ طبعہ نہیں لکھا ہے یہ حقیقت ہیں اسی وجہ سے یہ برس کے مرض یہ ہے اکثر واقعات ہیں بڑے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس ان کو بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں آج پچاس سال گئی ہو گیا انہیں کوئی بے احتیاطی کی ہوگی تو ایک تو یہ احتیاط کریں اور دوسرا اس کے لئے عمل بھی نوٹ کر لیں صورت بیینہ صورت بیینہ جو آخری پاری کی صورت بیینہ ہے یہ آپ نے جو تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد یا مجیدو یا مجیدو پڑھنا ہے ایک سو ایک دفعہ یہ پڑھ کے آپ نے سرسوں کے تیل پر دم کرنا ہے اور وہ متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل ملنا ہے روزانہ وہ تیل ملنا ہے جتنا تیل دم کر لیں وہ روزانہ یہ پڑھنا اس کے اوپر روزانہ اس کے اوپر پڑھ کے آپ نے ملنا ہے اور یہ فوٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے اور پانی کا پیالہ پاس رکھنا ہے پانی بھی دم کر کے پانی پی لینا ہے تو اکتالیس دن آپ پبندی سے یہ کر لیں اول آخی گیارہ دفعہ دروشیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت مجرب ہے آپ کے برس کا مرض یہ بلکہ دور ہو جائے گا اور آپ کی کیفت درست ہو جائے گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے